دوستو دنیا میں بیشمار جانور رہتے ہیں اور آئے دن سائنس دان نئے نئے جانور تلاش کر رہے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ سب سے یادہ یونیک دکھنے والے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں امنا کاؤنڈاؤن دوستو جب اس جانور کی پکچر انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی تو یہ پکچر امیجیٹلی وائرل ہو گئی تھی ایسا جانور پوری دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جانور کسی دوسرے پلینٹ سے آیا تھا لیکن دوستو یہ جانور دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگتا ہے جسے دیکھ کر مس میں تھا آپ سب لوگ اسے اپنا پیٹ بنانے کو تو ضرور سوچ رہے ہوں گے یہ جانور سفید کلر کا ہوتا ہے اور جس پر موجود جامنی کلر کے دبے اس کی خوبصورتی کو چار شان لگا دیتے ہیں یہ جانور واقعے میں دیکھنے میں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی بہت زیادہ انبلیویبل ہے نمبر فور پورڈل موت دوستو یہ جو کیڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوزہ آٹھ میں وینٹی زولہ میں ڈسکور کیا گیا تھا یہ کیڑا دنیا کے ہر کیڑے سے الگ ہے اس کی انیوزیل لک نے سائنسدانوں کو بحران کر دیا تھا دنیا میں جتنے بھی جانور موجود ہیں ان کے جسم پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا جسم گرم رہ سکے لیکن انسیکس کی باڈی پر بال نہیں ہوتے مگر اس کیڑے کے جسم پر بال ہوتے ہیں دراصل ان کے جسم پر بال ان کے جسم کو گرم رکھنے کے لیے نہیں ہوتے اس کے بال اس کو پروڈکشن اور اس کے شکار کو سمیل کرنے میں مدد دیتے ہیں اینیوز یہ کیڑا واقعے میں بہت زیادہ انبلیویبل ہے ویڈیو میں آگے بندنے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایک ان کو ضرور دبائیے گا اور لائک کیجئے گا تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہیں نمبر تھری فلفی کاؤ دوستو آپ سے لوگوں نے کاؤس تو ضرور دیکھی ہوگی اور جن کا دودھ بھی ہم روز پیتے ہیں کاؤس دیکھنے میں بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں لیکن دوستو آپ نے اکثر یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کاؤس کے جسم پر بال بہت کم ہوتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی کسی کاؤ کے جسم پر بال دیکھے ہیں اگر نہیں دیکھے تو یہ ہے کاؤ فلفی جس کے جسم پر بال ہے اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ حران کن بات یہ ہے کہ اس کی ہائر صرف دو سے تین فوت ہوتی ہے جو ریلی میں بہت زیادہ امیزنگ ہے نمبر فور امپیریر ٹمارن دوستو یہ جو آپ امیزنگ جانور دیکھ رہے ہیں اس کو کنگ یا پھر امپیریر کہا جاتا ہے جس کی موچیں اس کو بہت زیادہ سٹرینج بناتی ہیں یہ جانور دیکھنے میں بھی بہت زیادہ ویڑ لگتا ہے امیز یہ جانور زیادہ تر دو کلرس میں مجود ہوتا ہے جن میں وارٹ اور بلیک کلر ہیں اس کی موچوں کا رنگ زیادہ تر سفید ہوتا ہے ویلے یہ جانور بہت زیادہ سٹرینج ہے اور اس کی لک اس کو بہت زیادہ انبلیویبل بناتی ہے نمبر ون سنوب نوزڈ منکی دوستو یہ جو آپ انیوجول جانور دیکھ رہے ہیں اسے سنوب نوزڈ منکی کہتے ہیں دوستو ویسے تو آپ نے بہت زیادہ منکی دیکھیں ہوں گے اور زیادہ تر منکی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہ بندر ملٹی کلر سکین رکھتے ہیں اور جن کا کاتین فور تک ہو سکتا ہے یہ بندر زیادہ تر گروپ کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کے ایک گروپ میں تقریباً بندروں کی تداد چھے سو تک ہو سکتی ہے ان بندروں میں فیمیل منکی کا وزن منکی میل سے کم ہوتا ہے اور عموماً ایک منکی کا وزن دس سے تیرہ گلوں تک ہو سکتا ہے اور یہ بندر ایشیا میں چائنا اور میانمار میں پائے جاتے ہیں بندر دکھنے میں بہت زیادہ یونیک لگتے ہیں